بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں گلانی صاحب تین اشیوز ہیں جو آج ہم نے ڈسکس کرنے ہیں ایک تو آج بریت ہوئی ہے حسن اور حسین نواز کی جیسے کہ ایکسپیکچرڈ تھا دوسرا ہم نے اشیو ڈسکس کرنا ہے کہ یہ نون سے میرے خیال میں شین اور شین سے بھی آگے کچھ نکلنے کی تیاریاں جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں اور تیسرا جو ہے وہ ایکس کی بندش کے بارے میں آج ہم دوبارہ بات کرنا چاہتے ہیں میرا خیال ہے کہ الٹی اس سے چلتے ہیں الٹی گنگا ویسی پاکستان میں بہتی ہے جی بالکل تو یہ جو آج محسن نکوی صاحب نے سوشل میڈیا کے لاؤس کی بات کی ہے اس کے بارے میں ایک تو آپ کا کیا خیال ہے اور یہ کیا جسٹیفکیشن ہے کہ اب ایک مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہوا چاہتا ہے لیکن بندشیں برقرار ہیں وی پی این کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے گاہے گاہے بیچ میں چلتا ہے وہ تھوڑا سا جب کھل جاتے ہیں وہ کوئی میسیج آ جاتے ہیں بلکل ایسی ہی ہے وہ جی صرف پانی کے دو زن قدرے ٹیپ میں رہ جاتے ہیں لیکن یہ دیکھیں یہ سوشل میڈیا لاؤس پہ پاکستان میں دیکھیں عمران خان کے دور سے بلکہ ایون جب پیکا ایکٹ بنا یہ تو نون لیگ کے دور پر اس وقت بھی یہ مسئلہ تھا انوشے رمان تھی اس وقت بھی کن کے کہنے بھی بنا تھا قیام معاملات تھے پھر اس کے بعد عمران خان کے دور میں اس کو اور زیادہ سخت کرنے کی کوشش کی گئی فوجیوں کو لانا کی کوشش کی گئی کہ ملک کے سالمیت کے اس طرح کی چیزوں کو دیکھیں ہم تو کوئی بھی نہیں اس چیز کو کہتا کہ آپ کسی میڈیم کا غیر ذمہ ذرا نہ استعمال کریں بلکل یہ بات ٹھیک ہے اور نہ ہونا چاہیے اور اگر ہوتا ہے تو اس کی مضمت ہونی چاہیے اور ہم بھی کرتے ہیں نہیں ایسے اس میں جو میڈیا آئی اورگنیڈیشنز ہیں اور جو جنرلسٹ ہیں ہمیں خود ولنٹیریلی اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ اگر کوئی چیز ہم ایسی کہتے ہیں جس کو ہم سبسینشییٹ نہیں کر سکتے یہ کسی پہ الزام لگاتے ہیں بے بنیاد تو اس کی تو اجازت نہیں دی جلسے اجازت نہیں لیکن جہاں تک بات لاز کی ہے دیکھیں لاز میں بھی میسیوز جس طرح ان نے کہا جی کہ میسیوز ہو رہا ہے پاکستان میں تو آپ کو پتے ہیں قوانین بھی میسیوز ہو رہے ہیں تو اب وہ خدشہ دوسری طرف ہے کہ آپ ایسے قوانین لاکہ ریاست یا حکومت یا ادارے ان کو میسیوز نہ کریں اپنے پرپوسیس کے لیے اپنی وکٹمائزیشن کے لیے مسئلہ جس طرح سے اسطور کے ساتھ ابھی کی اور اور بھی ساری جگہوں پہ اس طرح سے ہوتا ہے تو یہ مسئلہ تو دیکھیں موجود ہے پاکستان میں بہت سارے ایسے قوانین ہیں جن کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ وہ میسیوز ہو رہے ہیں تو اور دوسری بات یہ کہ میسیوز کرنے کے خطرے کے بعد یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس کے باوجود اس کو بند رکھیں اس کو کوئی حل نہ نکالیں اس کو کوئی بات نہ کریں لیکن باہدہ بھی اس دن آپ نے کالی پٹی باند کی حجاج کیا اچھی بات ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس کو اپریشنی کیا کالی پٹی آپ نے بندوائی تھی مجھے اس میں ہم نے ذکر کیا تھا اپنے جو امریکہ بہادر کے ہمارے سفیر محترم ہیں آج کلیکٹیو ہو گئے جنرل بلوم کہ وہ بھی کچھ اور جو باقی لوگ ہیں پاکستان میں نمائندے دنیا کی اور دنیا کی تنظیمیں اس پہ کوئی تھوڑی سی آواز اٹھائیں اس میں ایک دلچسپ بات ہوئی کہ وہ اتفاق سے میں تو کہوں گا ہماری کہاں وہ بات سننے والے ہم تو غریب لوگ بچارے سر آپ اتنے غریب وہ اتنے بچارے بھی نہیں دونر بلوم جو ہے وہ نکل پڑے جناب دونر بلوم امریکہ کے امبیسیڈر ہاں جی پروگرام کے بعد وہ نکل پڑے میں نے کہا سفیر محترم ہاں جی تو وہ نکل پڑے اور وزیراعظم شباز شریف سے ملے وہ ویسی اس سے پہلے ان کی ملاقاتیں اور بھی بہت سے لوگوں سے ہوئی ہیں مثلا میں آپ کی تھوڑی سی وہ کرنے کے لیے آپ کو یاد دیانی کے لیے ایک تو ان کی فورن منسٹر عساق دار صاحب سے بھی ملاقات ہوئی اور اس سے پہلے آئی ایم ایف کے ڈیلیگیشن سے بھی ملاقات ہوئی اور زرداری صاحب سے بھی ملاقات ہوئی اب دیکھیں نا بہت ایکٹیو ہوگی مسئلہ اب یہ تو ہماری تو اپیل تھی دیکھیں ڈونر بلوم صاحب آپ سے ٹویٹر کے حوالے سے ایکس کے حوالے سے لیکن آئی ایم ایم بھی بیچ میں آ گیا تو آپ زیادہ متحرک ہو گئے تو وہ نکلے وزیراعظم ہاؤس پہنچے ملاقات کی انہوں نے اس میں دو بڑی دلچسپ بات ہے ناظرین آپ کے لیے بھی اور مہتاب صاحب ہم سے شیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو علامیہ پرائم منسٹر ہاؤس سے جاری ہوتا ہے شباز شریف صاحب کی طرف سے اس میں کہا جاتا ہے کہ جو امریکی سفیر سے ملاقات ہوتی ہے اس میں دو طرفہ تعلقات دوستی تجارت کا افروغ اور باہمی روابت اور ڈاکٹر آفیت صدیقی یہ کنی طور پر ایک بڑا اہم ایشو ہے پاکستان کے لیے خواتین کے لحاظ سے اس پر میں کس وقت بات کروں گا انشاءاللہ ان کے رہائی کے متعلق انہوں نے بات کی جبکہ دوسری طرف ایک بریف سٹیٹمنٹ آتی ہے ٹویٹر پہ یا ایکس پہ یو ایس ایمبیسٹر دونر بلوم کی طرف سے کہ وہ انہوں نے آج پرائیم نیسٹر سے ملاقات کی ان کو خوش آمدید کا وزیراعظم بننے پہ ویلکم کا کانگریچولیٹ کیا اور انہیں پاکستان میں انسانی حقوق فیڈم آف ایکسپریشن اور بائی لیٹر ریلیشنز کے حوالے سے بات کی فیڈم آف ایکسپریشن کو سپیسیفیکلی منشن کیا گیا جس کا امراض ہم ایکس ہی سمجھتے ہیں ٹویٹر ہی سمجھتے ہیں اس کی ہم بات کر رہے ہیں اور جو قرب سلا کر رہی ہیں اور جو اس پہ سارے معاملات ہو رہے ہیں یہ خود دیکھیں کہ کتنا ایک کھلا تضاد ہے دونوں طرف کی کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے نہیں میرا خیال ہے کہ یہ آپ کے آپ کے جو دوست ہیں مجھے سویل بڑائی سب یاد آگئے میرے دوست کی بھی یہ کہانی ہے پھر کبھی وقت سنائیں گے کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے کھلا تضاد بھی ہے یہ لیکن یہ کہ پھر ہم یہ سمجھیں کہ اے ڈونر بلوم صاحب کو بھی جواب ہی ملا نہیں نہیں مرکہ جب آپ نے اپنی سٹیٹمنٹ میں ذکر نہیں کیا تو جواب بھی ہوا نا ٹھیک ہے یہ بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب انٹرنیشنل لیولز پہ یہ بات بات اٹھائی جا رہی ہے شروع ہوگی میں خیال میں ہومن رائٹس نے یا کسی اور نے بھی امنیسٹی انٹرنیشنل انہوں نے بھی کہا ہے اور اس کا ذکر کی ہے تو میرے خیال میں آپ لاز بنانے بھی حکومتوں کا کام ہے بھائی بنائیں بنائیں لیکن اس کو بھی ایک پراپر طوی سے بنائیں آپ آپ شیل سسائیٹی میں ڈیبیٹ کریں آپ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کریں سٹینڈنگ کمیٹیز میں کریں لیکن ساتھ یا لاز بھی ایک دن میں تو نہیں بن جائے گا ساتھ ساتھ یہ دیکھیں پچھ چھے مینے لگ جائیں یہ آجسسٹو انفرمیشن کا رائٹ ہے یہ اس کو پلیز آپ ڈینای نہ کریں ہم بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں چلے جی آپ کی ریکویسٹ پہنچ گی دوسرا ایشو جو ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں سیر مجھے یہ بتائیں کہ یہ حسین اور حسین نواز کی تو ہو گئی کلین چیٹ مل گیا کلین چیٹ مل گیا بلکہ معافی بھی مانگ لی گئی یہ ہوگی شاید اچھا مجھے مجھے صرف یہ بتا دے اس ملک میں کیا کیسز بنتے ہیں یار وقت کے ساتھ کیس بنتا ہے وقت کے ساتھ کیس ختم ہو جاتا ہے اور پھر یہ کہتی ہیں کہ آپ ہمارے جو ادارے ہیں ان پر اعتماد کریں کس بات پر اعتماد کریں یار اس بات پر اعتماد کریں کہ کسی کو وکٹمائز کرنا ہو تو کیس بنا دے ریلیو دینا ہو تو کیس ختم کر دے یہ کیا ہے اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کرواتی ہے نا یہ کب تک یہ کھیل جاری رہے گا آنان فانان میں آپ کیس جو سارے ختم کر دیتے ہیں لیکن یہ بات نہیں جو بات اصل میں تسٹ کون کرے گا ان انسٹیوشنز پر لیکن اس فیملی کو آپ ظاہر ہے کلین چٹ تو آپ دے رہے ہیں مریب نواز صاحبہ وزیراعلا پنجاب ہیں اور ان کے بھائی اب واپس آگئے ہیں کلین چٹ کے ساتھ اور میاں صاحب کے کیس بھی فارغ ہو گئے اب وہ کہ کہ وزیراعظم نہیں بن سکے لیکن وہ وہ تو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ تو دیکھیں میں تو ایک چیز اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ اثر کہ اداروں پہ اعتماد کون کرے گا آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے اس ملک میں اگر پچتہ سالوں کے اندر دیکھیں تو آپ کو ایک ایبڈو کا قانون کوئی ففٹیز کا وہ میں آپ کو یاد کراتے ہوں وہ آپ نے کہا کہ ہم کرنا چاہتے ہیں پالٹیشنز کی یا باقی جو کرپ لوگ ہیں ان کی کیا اسے کہتے ہیں اکونٹیبلٹی اس کے بعد اب تسلسل کے ساتھ دیکھیں پچتہ سے اسی سال کے یہ ملک ہونے والا ہے آج بھی وہی گیم ہے وہی طریقے سے کسی کو نوازنا ہے کسی کو دیچے گرانا یہ کیسے ہوگا ہے پلٹیکل وکٹرمائزیشن مسلسل جاری ہے اور نواز شریف کے کیسیز بھی اسی چیز کا حصہ تھے آج عمران حان کے کیسیز بھی اسی چیز کا حصہ تو یہ تو دیکھیں سب ملک کے اداروں کے اوپر اچھا یہ جو آپ بات کر رہے تھے اور میں آپ سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ نون سے شین نکلی شین سے کیا نکل رہے ہیں مجھے تو کچھ شین سے بھی کچھ نکلتا ہوا نظر آ رہے ہیں وہ کیا رہے ہیں شین سے شہادت نہ نکلتا ہے شین سے شباز شباز کرے پرواز تو ان کی پرواز آپ دیکھیں گا پہلے تو دیکھیں کہا جاتا ہے لیکن آپ کو آج کل جلتے ہیں وہ کیا جلتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ نہیں نکلی لیکن یہ ایسی انہوں نے سٹیٹیجی بنائی کہ دیکھیں نون سے شین نکل نہیں آئی خود بخود نکل آئی اور جو نواز شریف کے تمام جو ان کے وفادار ساتھی تھے خورم دستگیر لے لیں اور اس کے بعد یہ جعوید لطیف لے لیں اور انوشی ریمان اب وہ سارے اب آئیسہ حصہ وہ آؤٹ ہو رہے ہیں فزل آؤٹ ہو رہے ہیں ہاں جی اور گو کہ مئیہ نواز شریف نے صدارت کی ہے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بیٹھ کے پنجاب کیابنٹ کے ایک اجلاس کی دیکھیں رسٹک کر دیئے یار پنجاب تک محدود کر دیئے ہیں لیکن وہ دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے ان کی بیٹی ہیں ان کی سرپرستی کر رہے ہیں وہ اور ان کا آپ اسی میں آپ دماغ میں دیکھیں وہ چاہتے بھی تھے کہ ان کی بیٹی سکسیسر بنے لیکن جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کیا ان کی بیٹی بسے مجھے یہ بتائیں اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ ہو جائے گا مجھے نہیں پتا ازالہ ہو گئے نہیں ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے سب سے پہلے اسے خود بولنا چاہیے میں اور آپ کیوں بولیں اس کے لئے اگر میاں نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے ڈیسیو کیا ہے کسی نے انہیں تو میاں صاحب جرد کا مظاہرہ کریں خود بولیں یا تک خود نہیں بولتے سانوگے ماما بڑھنے دی ضرورت ہے اور کٹ کھانے لی ضرورت ہے لیکن اگر وہ نہیں سمجھتے تو پھر اس کے کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کا مطلب دال میں کچھ کالا ہے دال آئی کالی ساری دال کالی جل گئی ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس سے اپنی آواز بلند کرنی چاہیے ہو سکتا ہے وہ نہ سمجھتے ہوں ہو سکتا ہے ایک بن بن سیچویشن کریئیٹ کی ہو اور انہیں اپنی بیٹی کے آگے آنے کے لیے اور اپنی پالیٹکس کو زندہ رکھنے کے لیے یہ تو میرے خیال میں وقت اور حالات اور وہ خود بتائیں گے لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں وہ کمفرٹیبل نہیں ہے ہاں جی ظاہر ہے کمفرٹیبل اس وجہ سے نہیں ہے یہ تھیوری پچھلے چتر چتر ستر سال میں اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ ہائیبرڈ ریجیم کبھی بھی ڈیلیور نہیں کر سکتا ہاں جی آپ آپ تو سپر ہائیبرڈ ریجیم نہیں آپ کہتے ہیں کہ ایسا ایفسی کے ثرو موجزہ ہو جائے گا اللہ کرے ہم بھی ادھر ہی ہیں دعا کرتے ہیں چونکہ ہم اس لیے بھی دعا کرتے ہیں گلانی صاحب کہ ہماری بقا بھی اس ملک کی بقا کے ساتھ وابست ہے ہاں جی لیکن مرحل حق سچ کی آواز بلاند کرتے رہنا چاہیے ایک مناسب انداز میں تہذیب کے دائرے کے اندر رہ کر ہاں جی تہذیب کے دائرے ٹھیک ہے میرا خیال میں میرا اور آپ کا اتفاق ہو گیا اس بات پر تو آپ سے اجازت چاہتے ہیں رہنا ہم نے دائرے میں ہے نہیں دائروں کا سفر ہے کوشش کرنی ہے نہیں ایسے دائروں کا سفر تو کہیں نہیں پہنچتا پھر ہاں جی تو کہاں پہنچے ہوئے ہیں ہم تو بلکہ ریورس ہی جا رہے ہیں یہ آپ کو بتاؤں ڈائریکشن بڑی ضروری ہے کہ ہم نے اگر کسی طرح ملزل پہ پہنچنا ہو ڈائریکشن تو کونی جی یہ نہ ہے ڈائریکشن اور پرٹیکل وکٹمائزیشن ہے اور میں 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 اور بس میں میں سے آگے کب بڑھیں گے بیسے بھی آپ کو ایک بات بتاؤں مجھے یاد آگئی آپ مجھے ٹرگر کرتے ہیں پھر بعد میں کہتے ہیں جی آپ پروگرام لمحہ کر دیتے ہیں آپ کو بتائے فیض صاحب نے ساری زندگی بہت کم لفظ استعمال کی یا میں کا وہ ہمیشہ ہم کا لفظ استعمال کرتے تھے کہ ہم مدر جا رہے ہیں ہم یہ کام کریں گے ہم نے یہ شعر کہا لیکن فیض جیسے لوگ تو اس ملک میں ناکام لوگ ہیں سر نہیں سیلیبریٹڈ تو ہیں نا لیکن ناکام ہے نا ناکام تو دیکھیں ناکام وہ ناکام تو نہیں ہے ان کی آواز دیکھیں آج آپ ان کی آواز بن کے بات کر رہے ہیں لیکن وہ الگ بات ہے کہ ان کی سنی نہیں جاتی سنی بھی نہیں جاتی اور مجھے یاد ہے بلکہ ان کی دباہ دی جاتی ہے فیض صاحب ایک شاعر تھے ایک صافی بھی تھے آپ پتہ ہیں وہ ایڈیٹر تھے اور ہمیشہ پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر تھے پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر تھے اور بھی اخبرات کے ایڈیٹر رہے ہیں لیکن یار آپ یہ دیکھیں کہ اس سوسائیٹی میں جب وہ زندہ تھے تو ہمیشہ زیر اتاب ہی رہے وہ تو میرے خیال میں یہاں کی سرشت یہی ہے کہ اگر آپ حق اور سچ کی بات کریں گے تو زیر اتاب رہیں گے پھر آپ ہاں ہمارے دیکھتے ہیں جی اب لکھ رہے کہ ہمارے حکمرانوں کو کچھ اچھا سمجھ میں آ جائے آج میں ویسے ہی ڈیپریس تھا آپ نے فیض صاحب میری یاد کروا دیا ابھی تو خیر صرف انا اور زد کی بات ہو رہی ہے چلے چلے اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میکسیموم لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور پلیس کمٹس کیجئے گا تو اجازت دیجئے اللہ حافظ